دیکھیں دراصل ویدانتہ کو لے کے خبر ہے اور خبر یہ ہے کہ ویدانتہ کے حال کے قدموں سے اور ویدانتہ کی طرف سے حال کے جو بیان آئے ہیں اس سے سرکار تھوڑے سے ناکھوش نظر آ رہی ہے پچھلے دنوں ہم نے الگ الگ منترالوں میں گیا اور جو بھی ویدانتہ کے ساتھ ہوا ویدانتہ کے ہندوستان جنگ میں جنگ بیجنس بیچنے کے پرستاؤں کا ویروت کیا جانا پھر وہ ایفیس ابھی تک نہیں آنا اور حال کے دنوں ویدانتہ کے طرف سے بیان آنا ہے اس پر میں نے جاننا چاہا کہ سرکار کیا کیا روک ہے مجھے لیا کہ سرکار کافی زیادہ اس کو گیر ذمہ دارانا بتا رہی ہے ویدانتہ کے قدموں کا بیانوں کا دو وجہ ہے پہلی وجہ یہ ہے کہ جب ہندوستان جنگ میں سرکار اپنی حصیداری بیچنے جا رہی ہے آفر فور سل لانے جا رہی ہے یہ ساری باتیں پبلک ڈومین میں تھی ویسے سمیں میں ہندوستان جنگ کو اپنا جنگ بیجنس بیچنے کا جو پرستا ویدانتہ لائی وہ سمیں صحیح نہیں تھا دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ بیچنے تو جار رہے تھے ٹھیک ہے ویدانتہ مجھورٹی اسٹیکھولڈر ہندوستان جنگ میں لیکن مانورٹی اسٹیکھولڈر سے اس بارے میں کوئی صلاح مشورہ آپ نے نہیں کیا اور نہ ہی آپ نے اس کی وشتت جانکاری دی تاکہ مانورٹی اسٹیکھولڈر یعنی سرکار کہہ لیں جس 31% سے داری ہے وہ دیکھ سکے کہ یہ بیجنس کا خریدہ جانا ہمارے لئے فائدہ مند ہے کہ نئی فائدہ مند یہ بھی ہم کول لے سکے اس کا بھی سمیں آپ نے نہیں دیا سیدھا آپ نے اعلان کر دیا کہ ہم اس کو بیچنے جا رہے ہیں اس قدم سے بھی سرکار ناکھوش ہے دو وجہ ہے جس کو لے کے ناکھوشی جاہیر کی جا رہی ہے حالانکہ آفر فور سیل جو سرکار لانے جا رہی تھی اب ان سب حالات سے شیئر میں جو اُتھل پتھل آیا ہے سرکار چاہتی کہ تھوڑا سی سٹیبلائز ہو جائے اس کے بعد آفر فور سیل لائیں گے اور یہ اوہ فائد لائیں گے تو ایسا نہیں کہ ایک ہی جھٹکے میں 15% لے آئیں گے وہ کسٹوں میں 2% 5% تک لائے گی جیسا مارکٹ اس زیادت دے گی اس کا حالات جیسے ہوں گے اور اس میں بھی سیدھے طور پر سرکار ہندوستان جنگ خصیداری ویدانتہ کو نہیں بیچے گی تو اوہ فائد کے جارے شہر خرید سکتی ہے ویدانتہ لیکن سرکار حصیداری نہیں بیچے گی اور اوہ فائد مجھے لگتا ہے تھوڑا سا سرکار تھم کر کے سنبھل کر کے لائے گی جی شکریہ لکشمن آپ کا سماکرہ ڈیٹیلز